فتنہ آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے امبار ہوتے ہیں علم کا خزانہ ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے اور الٹی باتیں ہوتا ہے آپ دیکھیں یوٹیوب پر نظر آئیں گے کتابوں ملیں گے آپ کو لکھنا نہیں آتا لکھ رہے ہیں کتابیں تو بولنا آنا جو ہے نا بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو جب ہی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے ہیں اور کس میں بولے کون سی زبان میں بولے جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو کہ میں میرا تجزیہ سن لو میں پورے پاکستان گھوما پھی رہا ہوں میں نے منحیس القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے کراچی میں پنجاب میں ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں ہیں بڑے بڑے علماء یہاں ہیں تعداد میں کیا ہیں کم میں نے پشاور میں سوات میں مردان میں کوہات میں جو پتھان علماء دیکھے ہیں نا جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی میں بہت دیکھے ہیں لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتا کیوں بڑی زبانوں میں اپنا پیغام ڈلیور نہیں کر رہے وہ سمجھتے ہو انگلیش اور اردو دیکھو حضرت مولانا تاری جمل صاحب کو دنیا جانتی ہے کیوں بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے سرائی کی زبان میں کرتے تو صرف سرائی کی طبقہ ان کو جانتا اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتا اردو کا حجم زیادہ ہے نا بہت بڑا ہندو پورا ہندوستان بول رہا ہے برما میں بہت زیادہ بولی جاری ہے سری لنکا میں بھی سمجھی جاری ہے نیپال میں بھی پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں دوباری تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے کوئیت میں اردو بولنے والے ہندی بھی اردوی ہے اس کو الگ الگ نام دے دیا خامخا کا رسم الخط کی وجہ سے تو کے پی کے کے میں بڑے بڑے علماء ہیں میرے ہمارے جامعہ ترشید کے ایک استاذ ہیں میرے دوست بھی ہیں ان کے سوسر کے پی کے سے تعلق ہے باجوڑ سے جس کو باجوڑ کہتے ہیں اصل پروننسیشن یہ باجوڑ اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے وفاق المدارس کا پرچہ عربی میں کیا پورا خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں بخاری کا پرچہ عربی میں اور شائری میں ہر سوال کا جواب کس میں شیر کی صورت وہیں بیٹھے بیٹھے شیر بنانا شروع کیا جو ممتہن تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا اتنی زوردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دینے شائری میں اور شائری پشتوں میں نہیں کون سی عربی شائری میں یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی کیوں آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اس زبان سے لوگ زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلیس سیکھنا شاید فرضے کفایہ آپ دور کی بات ہو گئی شاید فرضے ہیں نہیں کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلیس ہے تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اردو تو اس لیے سکھائیں ایک تو اردو کا حجم بھی کم نہیں ہے خوب سمجھ لو اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی تین چار بڑی زبانوں میں آ جائے گی یہ چھوٹی نہیں ہے زبان تیسرے یا چوتھی نمبر پر آئے گا اس کا یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علمہ سے قائم رہے گا اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے پھر مامو چاچو خالہ پکو مارکٹ سے کیا ہو جائیں گے شاٹ پھر آئیے بیٹھئیے کھائیے یہ الفاظ گئے انگلیش میں سب کے لیے یو اببا بھی یو مامو بھی یو کم ہیئر اببا کو بھی کم ہیئر نانا بھی کم ہیئر بیگم بھی کم ہیئر اردو میں کیا ہے اردو کا پٹھا ہے تو ادھر آ ادھر آ اور ہم تو پنجابی کا بھی تلکہ لگا دیتے ہیں پراور اردو میں اجازت ہے نا تلکہ تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ آپ جاتے ہو بھئی بھنڈی چاہیے تھوڑا سا تری ڈال دیں نا اس میں تلکہ لگا دیں نا اس میں تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے اردو میں تلکہ کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے ادھر آوے تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آ ادھر آ پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیں اور مزید رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیے اور اگر اس میں ایسا تلکہ لگانا ہے کہ وہ بچے پھیک کے آ جائے آپ کے پاس تو آئیے نا آئیے نا کھائیے نا کھائیے نا رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے کھائیے نا تو اردو کی ایک تہذیب ہے کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان نہیں ہے لشکری زبان ہے نا تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے اکبر بہادر شاہ زفر کی شاعری میں نے برما میں دیکھی اس کے مزار پہ جو اس کی اپنی شاعری ہے بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے وہیں سے تہذیب اب تو اردو یا کراچی کی ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا بوڑے تھے کہتے ہیں ہم وہ سندھی تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے کراچی کے سکولوں میں پڑو تہذیب سیکھنے کے لئے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کہہ رہے ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی کس کے لئے تہذیب کے لئے کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں ہماری استانی ہمیں ڈانٹی ہاں نہیں بولتے جی بولتے ہیں آو نہیں بولتے آئیے بولتے ہیں جاؤ نہیں بولتے جائیے بولتے ہیں یہ مجھے وائس چانسلر نے بہت بڑی یونیورسٹی زندی تھے انہوں نے خود بتایا اب تو حال ہی کیا ہوگیا ہے کیا کر رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں تہذیب کی ایسی کی تہسی ہوگئی الحمدللہ خیر تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا افسحو منی لسانا زبان کیا ہونی چاہیے فسی تو کون سی زبان ہونی چاہیے فسی بڑی زبانوں پر محنت کرو انگلیش سکھاؤ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھا وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے سمجھتے ہو نا وہ اپنے علماء سے ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامیں پڑھے ہوئے وہ آپ کی کیوں سنیں گے تو آپ اگر ڈاکٹر زاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا ہے تو اتنے لوگ غیر مسلمان فڑی مسلمان ہوتے انگلیش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں سمجھتے ہو نا تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ تین زبانیں سیکھ لو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے بولنے کی بات الگ ہوتی ہے لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ دو زمانے سیکھو اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہوگی اس کے بغیر آپ کو دنیا میں وڈا کام نہیں کر سکتے